ہم نے بہت پہلے شروع کی تھی جب شہباز شریف صاحب وزیراعلا پنجاب تھے شاید 2010 کی بات ہے تب سے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا بہے نہوری سی امینے تھا اس وقت اور اس وقت بھی میرٹ پہ لیپ ٹاپ تقسیم کیا گئے تھی اصل طاقت میرٹ کی ہے اگر آپ پیکنٹ چوز کریں گے تو کوئی نظام نہیں چلے گا تو مجھے خوشی ہے کہ میرٹ کے اس مایار کو ہمارے دور میں برقرار رکھا گیا بیچ میں ایک وقفہ آ گیا تھا تبدیلی کا وقفہ جس میں لیپ ٹاپ آپ کو نہیں مل سکے اب لیپ ٹاپ آپ کو دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں میری دعا ہے کہ تعمیر و ترقی اور جدت کا یہ سفر آئندہ بھی جاری ہوئے لیپ ٹاپ سکین کی کامیابی کے لیے میں باریک بات پیش کرتا ہوں ایچی سی کو میری چھوٹی بہن ہے بیٹیوں کی طرح شدہ خاجہ صاحبہ جو سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم ایسٹر ہے اور سارے پروگرام کو وہ دیکھ رہی ہیں انہی کی تحریک پہ آج میں یہ آیا ہوں اس ہماری بیٹی اور بہن نے بھی بہت کام کیا ہے اور جن جن لوگوں نے لیپ ٹاپ کی فراہمی کے لیے یہ اپنا رول پلے کیا وہ سب ببارک بات کے مستحق ہیں چھوٹا سا ایسا میرا بھی ہے کیونکہ جب ان کو لفٹ کرنا تھا تو ائر سپورٹ جو تھی وہ مجھے میرے ہی ڈپارٹمنٹ نے فراہم کی ہے خیر یہ تو بات ہی لیپ ٹاپ سکیم کی اور ہم کمیٹڈ ہیں آپ کے ساتھ اپنی یوز کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ کہ جدید پاکستان کی تعمیر کے لیے ہم اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے یہاں بچیاں بہت چھوٹی ہیں ظاہر ہے اب یہ بالکل ینگ بچیاں ہیں لیکن جو فیکلٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی ہے یہاں موٹرویز کا کلچر ہو یہاں یونیورسٹریز ہو یہاں کالیجز ہو یہاں یہ جو آپ کی آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ٹیکنالوجی ہے یہ ساری ہمارے ہی مختلف ادوار میں پاکستان کے اندر آئی ہے یہاں پہ ائرپورٹس جتنے نئے بنے ہیں وہ سب ہمیں نے بنائے ہیں الحمدللہ یہاں پہ تمام میگا پروجیکٹ ہمارے مختلف ادوار میں ان کی بنیاد رکھی گئی اور وہ مکمل ہوئے کچھ باتیں مجھے آپ سے ضرور کرنی ہے آپ بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اس قوم کی تعمیر میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سچ کہیں اور سچ کے سوا کچھ نہ کہیں بھلے اس کی آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اور میں آپ کو یہ یقین دے لانا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے لیکن سانچ کو آنچ نہیں اور الٹیویٹ جو فتح ہے وہ سچ کی ہوتی ہے دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ جب سیاستدان ایک دوسرے پر تیر چلائیں اور ایک دوسرے پر الزام لگیں تو اس پہ ایک دن یقین نہ کیا کریں اور اپنی اقلی دلیل پہ اس کو پرکھا کریں آپ پڑی لکھی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں کل کی ماہیں ہیں تو یہ میسیج آپ تک جانا بہت ضروری ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا میں کسی جماعت کی بات نہیں کروں گا لیکن جب بھی کوئی پولیٹیشن میرے سمیت اپنے مددے مقابل پر کوئی الزام لگائے تو جذبات میں آئے بغیر اور سوشل میڈیا سے انفلنس ہوئے بغیر آپ اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو پرکھیں اور محض الزامات کی بنیاد پر ہم فیصلے نہ کریں پاکستان نہایت مشکل دور سے گذر رہا ہے بہت ہی برانی دور ہے جس میں سے ہم گذر رہیں گے یہ میٹ بریگ کا دور ہے ہمارا خدا نہ کرے کہ ہم پھر ٹوپ جائیں لیکن ہمیں دوبارہ ٹوپنا نہیں ہم چوبیس کروڑ ہو گئے ہیں بیس اٹھارہ میں ہم بیس کروڑ کے قریب تھے چھے سال میں چار کروڑ ہم بڑھ گئے ہیں ہمارے بے پناہ مسائل ہیں ہم تمام کوشش کے باوجود پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں دے سکے ہماری جو بستیاں ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں ہم سے یہ کل افغانستان میں آیاں طالبان ان کے طرز حکمرانی سے سو اختلاف ہوں گے انہوں نے بھی تیزی سے گروہ کرنا شروع کر دیا ایتھوپیا ایک مثال ہے اس کا جو ریفرنس تھا وہ غربت اور بھوک اور کہت تھا لیکن انہوں نے اپنے ملک کو ٹانہ راؤن کر دیا پچھلے پچیس سال میں انڈیا کو تو چھوڑی دیں وہ تو بہت آگے انڈینز نکل گئے ہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کہتے ہوئے زبان لڑ کھڑاتی ہے تو اکتر میں وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں اور کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ہماری آپس کی لڑائی نے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا ارتقاض اقتدار کی لڑائی مارشلو جو بار بار لگے کبھی اعلانیاں اور کبھی نکاب پوش انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اور پھر مارشلاؤں کے نتیجے میں آنے والی سیاسی قیادت جسے سمجھتے ہیں دس پندرہ بیس سال لگ جاتے ہیں اور اس میں وقت ضائع ہو جاتے ہیں یہ خالص سیاسی بات ہے مطر میں نے بڑی جنرل بات کی ہے سچ یہی ہے آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری مشکل میں سے امید کے پہلو بھی موجود ہیں پاکستانیوں نے اگر بہت کچھ لوس کیا ہے تو آپ نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے آپ پہلا اسلامی ملک ہیں جو ایٹمی طاقت ہے آپ کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس چار موسم ہیں آپ کے پاس سر بفلک پہاڑ ہیں دنیا کی پانچ بڑی پیٹس آپ کے ملک میں ہیں آپ کی بہت بڑی کوسٹل لائن ہیں آپ کے پاس محنت کش لوگ ہیں اگر کمی ہے تو وہ ہمارے باہمی اتحاد کی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہوں گے ہمارے اختلافات رہتے ہیں مجھے سیاست میں دھائیاں بیٹ گئی ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ چند سال کے بعد ہم پولٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گے کیونکہ لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے کافی تھک گئے ہیں کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی تھک جائیں گے اور جب لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے تو پھر سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے سیاستدان اور ادارے اور مسائل کا حل نہیں نکالیں گے ہم دائرے کا سفر کرتے رہیں گے دائرے کا سفر ختم ہونا چاہیے پاکستان کو آگے جانا چاہیے پاکستانیوں کا مقدر بھوک اور غربت اور نائم صافی نہیں ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور یہ تسلیم کرنے میں کہ پاکستان کے فیصلہ ساز پاکستان کے پالیسی میکر اور پاکستان کے حکمران طبقات قوم کو انصاف نہیں دے سکے اور مختلف موقعوں پہ انصاف کے نام پہ یا تو دھوکہ دیا گیا ہے یا انصاف دیا ہی نہیں گیا لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ادارے چلانے کا میکنزم کیا ہے اور ان کو کیسے آگے لے کے جانے بات بہت دیر تک ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے میں صرف آپ کو بیٹیوں اور بچیوں اور بہنوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی فیصلہ کریں جذبات میں آکے نہ کریں سوچ سبچ کے فیصلہ کریں یہ ملک جو ستائیس رمضان کی شب کو بنا تھا مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ ملک آگے جائے گا اور جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں اس میں سے ہم نکلیں گے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دیوالیا ہونے کی بلکل ایج پہ کھڑے تھے آکے اور یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو خوشی کی بات نہیں ہے مجبوری کی بات ہے وقت آنا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ نہ پھلانے پڑے میں ریلوے بھی میری ذمہ داری ہے اور ایوییشن بھی لیکن ایوییشن کے وزیر کے طور پر جو کچھ میں نے پچھلے پندرہ ماہ میں دیکھا ہے وہ بعض چیزیں ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں جب آپ کو پیسے مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چلے جائیں پیسے نہ مانگنے پڑیں بڑا مشکل قام ہے لیکن پیسے مانگنے ہم جاتے ہیں اپنے سے سو گنا چھوٹے ملکوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ ہمارے حالات ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے جب ہم پیسے مانگیں گے خیرات مانگیں گے تو کون ہماری عزت کرے گا مجھے بتائیے تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں ہماری قومی زندگی میں ان کو دور کرنا ہے اور ان کو دور کرنا پہلے تو سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے پھر پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ذمہ داری آپ کے اسادزہ کی بھی ہے کہ یہ درسگاہ صرف ٹیکسٹ بک کے لیے نہیں ہے یہ آپ کی ذہنی اور روحانی نشو نمہ کی درسگاہ ہے آپ کے اسادزہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس طریقے سے بلڈ اپ کریں کہ آپ جہاں رہیں میرٹ پر کام کریں خرابی کا سامنا کریں اور ڈٹ جائیں اس کے سامنے کوئی نقصان نہیں ہوتا میں آپ کو ہوتا اگر آپ ڈٹے رہیں اپنی جگہ پر وقتی قیمت آپ ادا کرتے ہیں میں نے بھی زندگی میں بہت قیمت ادا کی ہے لیکن ہر مشکل سے آپ نکل ہی آتے ہیں اگر مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے کل ایک بڑا خوفناک ریلوے کا حدثہ ہوا ہے مسائل کا شاخصانہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں لیکن چونکہ میرے کچھ یہ ذمہ داری ہے اب تو دو دن باقی ہیں اس کے بعد کرٹیکرز آ جائیں گے ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار ہوا اس کو سزا ملے گی لیکن اصل ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ہم چیزوں کو منٹین نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے مسائل ہیں اور میں اس فورم پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ ایمل وان جو لاہور سے کراچی تک گاتی ہے اور آپ کی مین لائن ایڈ ریلویز کی اس کا ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ تو ہم دوزار اٹھارہ میں کر گئے تھے پیچھے ہوا ہی کچھ نہیں اور سب کچھ دیپ فریزر میں چلا گیا اب دوبارہ ہماری بات ہوئی ہے اور اکتوبر میں انشاءاللہ بیجنگ میں جو بھی کیر ٹیکر گورمنٹ ہوگی پریزیڈنٹ شی جو چیل کے صدر بھی ہیں اور ان کے ایک بڑے سیاسی مدبر بھی ہیں رہا کام کا تو پاکستانیوں کو ایک ایسی لیل میں دیکھنے کو ملے گی جو اہم ملک سے باہر جا کر دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کا ایک اور ادارہ ہے پی آئیے جو پچھلے چودہ ماہ سے میری ذمہ داری ہے میں نے بڑا زور لگایا ہے مانداری سے کہ کسی طرح یہ چل جائے پی آئیے والوں نے بھی زور لگایا اس نے نہیں چلنا یہ میں نے دنکے کی چوٹ پر سب کو بتایا ہے اس کو بدلنا پڑے گا اور ویسے بدلنا پڑے گا جیسے دنیا میں باقی ائر لائنز کو بدلا گیا آپ کی یہ ائر لائنز دنیا کی بڑی ائر لائنز میں شامل تھی آج اس کی حالت پتہٹک ہو گئی ہے کیونکہ اس میں سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں میرٹ بیسٹ کام نہیں کیا گیا مختلف ادوار میں اس کا حل یہی ہے جو ائر انڈیا نے ریزولف کیا یا جو ساؤتھ افریقہ ائر لائنز نے اپنے مسئلے کو حل کیا ہے ہم اس پر بھی دنیاد رکھ گئے ہیں اس کو پرائیوٹ سیکٹر کو ساتھ لانا پڑے گا اس میں پرائیوٹ سیکٹر کی ایف ڈی آئی فارن ڈریکٹ انویسمنٹ لانی پڑے گی تاکہ ہم نئے جہاز لائیں پوری دنیا کے روپس ہمارے پاس موجود ہیں جہاز ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو جہاز کے واقعہ ائر لائنز کیسے چلے گی بہترین پروفیشنل بھی موجود ہیں سو انویسمنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہے تو اس کا سلوشن پھر یہی ہے دنیا نے سوچا کہ فارن ڈریکٹ انویسمنٹ لائی جائے اسی طرح آپ کے ائرپورٹ آؤٹسورس ہوں گے ایک ایک کر کے کیونکہ دنیا میں سرکار کا کام ائرپورٹ بنانا ہے چلانا نہیں ہے اب تو پرائیوٹ سیکٹر ائرپورٹ بنا رہا ہے آپ کا اپنا سیالکورٹ کا ائرپورٹ پرائیوٹ سیکٹر نے بنایا ہے تو سب سے پہلے اسلام آباد کا ائرپورٹ ہم پندرہ سال کے لئے آؤٹسورس کریں گے دنیا کی بہترین کمپنیوں کا مقابلہ ہوگا اور جو بیسٹ بیڈر ہوگا اس کو اگلے آنے والے حکمران جو ہیں ہم نے بنیاد رکھ دی گیا کال اس کا اشتہار آ رہا ہے اخبار میں وہ اس کو کانٹیکٹ ملے گا اور جب وہ جائے گا تو یہ اسلام آباد کا ائرپورٹ خالی ائرپورٹ نظر آتا ہے یہ بھراوہ ائرپورٹ ہوگا دنیا بھر کے برینڈز ہو کے اس کے اندر اور اس کی کپیسٹری نوے لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ پہ چلی جائے گی یہ چند چیزیں جو میری ذمہ داری تھی میں نے سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر طرح مائیوسی کی بات ہے بہت سے کام ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو اس کا پتا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہمیوں ناصر ہو اور ہم سب کو سچ کہنے سچ گولنے اور میریٹ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا